اسلام علیکم میرا نام نازی اغاظ ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیرد سے ہوں گے الحمدللہ I am doing very fine میرا تعلق پاکستان میں کراچی سے ہے لیکن سال کا زیادہ تر حصہ میں سعودیہ میں ہوتی ہوں اور یہ ویڈیو اس وقت میں جوئی آف اردو کے لیے سعودیہ کے ایک چھوٹی سے شہر خفجی سے بنا رہی ہوں یہ کوئٹ پورڈر کے ساتھ ہے کافی عرصے تک میرا تعلق جو ہے وہ ٹیچنگ کے شعبے سے رہا ہے میں نے کافی عرصے تک چھوٹے بچوں کو پڑھایا ہے قریباً آٹھ سال اور میرے زندگی کا وہ سب سے بہترین حصہ ہے one of the very greatest time of my life کیونکہ میں نے اس میں بہت کچھ سیکھا جوئی آف اردو کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس سارے ٹائم میں کوویڈ ڈائنٹین کا جو ٹائم تھا اسی عرصے میں میں نے جوئی آف اردو کو فاؤنڈ کیا میں نے دریافت کیا کہ جوئی آف اردو ایک گروپ ہے میں نے ایک اور لٹریری پلاٹ فارم سے جوئی آف اردو کے بارے میں جانا اور اس وقت اس گروپ پر ایک کیمپین چل رہی تھی گھر بیٹھیں کتابیں پھڑیں تو وہ کیمپین مجھے بہت اچھی لگی لٹریری مجھے میں اور بھی بہت سارے گروپ پر ہوں وہاں پہ بھی بہت اچھی اکٹیوٹیز ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ مجھے ایک دم سے اچھی لگی اور کافی نمائیہ مطلب ایک دم سے یہ گروپ کافی نمائیہ ہو گیا گروپ آپ کہلیں پیچ کہلیں لیکن زرمین انساری کے یہ جو سوچ تھی اس کے پیچھے یا یہ جو کوشش تھی کہ ویسے تو ہم پڑھتے ہی ہیں کتابیں لیکن COVID-19 کی وجہ سے quarantine کے دنوں میں لوگ کافی پریشان ہو گئے تھے اور اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ گھر بیٹھ کے اور کیا کریں اور جب ہم گھر نہیں بیٹھا کرتے تھے تو تب ہم یہ سوچتے تھے کہ کب گھر بیٹھیں گے اور کیا کریں گے تو تو جوی آف اردو کی یہ بہترین اور پہنچ سے بردست سوچ سامنے آئی کہ اگر آپ گھر بیٹھیں رہے ہیں تو کتابیں پڑھیں اور سب سے اچھی بات مجھے لگی کہ وہ لوگ بہت موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں آپ کو خود کہتے ہیں کہ you know it needs a lot of energy and time to to design to design a request to design something کہ اس میں لوگ خود حصہ لیں اور یہ ایک کاروان کی طرح مجھے لگا اور میں بھی اس میں شامل ہو گئی مجھے بہت بہت اچھا welcome ملا اس اس campaign کے ذریعے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہاں پر جب ہم دوسرے لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں دوسرے لوگوں کی choice دیکھتے ہیں اچھا میں بہت زیادہ novel یا بہت زیادہ ہسٹری یا بہت زیادہ پولیٹکس کی کتابیں نہیں پڑھتی ہیں نون فکشن بہت نہیں پڑھتی ہیں فکشن پھر بھی پڑھ لیتی ہوں لیکن زیادہ در میں شائری ہی پڑھتی ہوں شائری پڑھنا شائری لکھنا شائری کو سمجھنا یہی یہی میرا شانک ہے اگر آپ بہت زیادہ مطلب لیٹریچر کو لے کے بات کریں تو مجھے اپنی شائری کو لے کے اپنے پویٹ ریسٹلز کو لے کے بہت اچھا ملکم ملا چونکہ مجھے سب سے اچھی بات لگی اور جب میں دوسروں کی دیکھتی ہوں تو اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جب دوسروں کی choice دیکھتے ہیں یا آپ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں اور ان میں سے بہت سی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملتے ہیں تو بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ still یہ جو وائرس گزر رہا ہے ہمارے پلانٹ پر سے یہ ابھی بھی ہے یہاں پر اور یہ گزرا نہیں ہے ابھی تک یہ مجھے نہیں بتا کہ یہ حالات کب بہتر ہوں گے لیکن ایک شیر میں کہنا چاہوں گی کہ حالات نے کس کا ساتھ دیا something like that تم خود کو بدل کر دیکھو حالات بدل ہی جائیں گے تو ہمیں شاید اسی طرح ایڈجرسٹ کرنا ہے جب آپ کو وقت ملے جب آپ گھر میں ہوں گھر بیٹھیں کہیں بھی بیٹھیں لیکن کتابیں ضرور پڑھی ہیں اور چاہے وہ جیسی بھی کتابیں اپنی مرضی کی کتابیں پڑھی ہیں شاعری کی کتابیں پولٹکس کی فکشن ہو نون فکشن ہو جو آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن ضرور پڑھی ہیں اس لیے کہ کتابیں آپ کو ایک جگہ ایک جگہ نہیں رکھتی وہ آپ کو آگے بڑھاتی ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور اب آپ نے یہاں سے آگے move کرنا ہے اور کتابیں انسان کی بہترین دوست ہوتی ہیں سو اپنا بہت خیال رکھئے گا اور جوی و فردو کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد رکھا مجھے موقع دیا اور زرمینے آپ آپ کو اللہ تعالی بہت حمد دے آگے بھی اس کام کے لیے بیسٹ آف لکھ تینکیو